السلام علیکم کیا جائے ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوگے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کیوں اچانک سے سب کے سب آئی فونز نے لیکن سٹارٹ کر دیا لیکن اس سے پہلے وہ لوگ جو میری ویڈیوز میں صرف اور صرف کلچز دیکھنا آتے ہو آپ لوگ ویڈیو کو سکیپ کرو اور ساڑھے تین منٹ پہ پہنچ جاؤ باقی وہ لوگ جو کہ آئی فون پہ کہہ رہتے ہیں اچانک سے ان کے آئی فونز بہت زیادہ لیکنے لگ گیا ہے آج گھر میں آئی فون لینے والے ہیں وہ اس ویڈیو کو کافی دھیان سے دیکھنا کافی ہیلپ فل ہونے والی ہے یہ والی ویڈیو آپ لوگ کے لیے اچھا یار کافی لوگ کو لگتا ہے کہ جب سے 16.2 ورین آیا نا آئی آئی آئیس کا تب سے ان کا موبائل لیک کرنا سٹارٹ کر گیا اور تب سے ان کا گیم لیک کرنا سٹارٹ کر گیا لیکن ایسا یار کوئی بھی سین نہیں ہے آپ نے موبائل کو ڈاؤن ورزن کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اصل میں یار میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اس کا مسئلہ کیا ہے اور پھر اس کا سلویشن بھی آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ 90 fps آپ کو بتا ہے صرف اور صرف سمود گرافکس پہ چلتے ہیں اور جب سے 90 fps آیا نا تب سے کسی بھی آئی فون کے موبائل میں 90 fps ابھی تک سٹیبل نہیں چلے کوئی نہ کوئی رولا آئی پیڈ بے تو سٹارٹنگ سے سٹیبل ہے اور کافی انڈرویڈ میں بھی سٹیبل ہے آئی فون 13 pro 13 pro max 14 مطلب ان موبائل میں 90 fps ہیں تو صحیح پر سٹیبل نہیں ہے تو پب جی نے جو بیسیکلی گیم کا اپ ڈیٹ نکالا تھا وہ ان موبائل کے 90 fps کو سٹیبل کرنے کیلئے نکالا تھا اب 90 fps صرف اور صرف سمود گرافکس پہ چلتے ہیں نہ تو sd پہ چلتے ہیں نہ بیلس پہ کسی بھی آئی گرافکس پہ 90 fps نہیں 60 fps چلتے ہیں تو سمود گرافکس پہ 90 fps صرف چلتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے جو سمود گرافکس ان میں اس وقت کوئی گلچ چاہ چکا ہے اگر آپ سمود گرافکس پہ کھیلتے ہیں تو وہ آپ کا موبائل پہ اتنا لوڈ ڈالے گا اتنا لوڈ ڈالے گا آپ کا موبائل فوراں سے ہیٹ اپ ہو جائے گا اور ہیٹ اپ ہوگا تو یار لیک بھی ہوگا یہ چیز میرے ساتھ کودہ ایکسپیرنس ہوئی مطلب جو لوگ میری ویڈیوز کو ڈیلی ریگولر دیکھتے ہو ان لوگ کو پتا ہوگا میں نے آئی فون 11 پہ شیفٹ کی ہے اب آئی فون 11 پہ شیفٹ کرنے کے بعد مجھے کافی زیادہ کومنٹ آ رہے تھے کہ آپ آئی فون 11 پہ کہہتے ہو ہم بھی آئی فون 11 پہ کہہتے ہیں لیکن ہمارا موبائل لیکن اتنا لیکھ کر رہا ہے آپ کی گے میں اتنا سمود کیسے چاہ رہی ہے اس ٹائم تو میں نے اتنا دیان نہیں دیا تھا کیونکہ اس ٹائم جو میری آپ لوگ سامنے میں ویڈیو کا سکرین شاٹ دیکھتا ہوں آپ لوگ جا کے دیکھو یار جو میری گرافکس ہیں وہ اس ٹائم ہائی پہ میں کہہ رہا ہوں مطلب بیلنس پہ یہاں ایش ڈی پہ کہہ رہا ہوں تو مجھے یہ بات فیل ہی نہیں ہوئی ریسینٹلی میں نے یار جب سمود پہ کرنا سٹارٹ کیا تو بغیر ریکارڈنگ کے مطلب یار بارش چاہ رہی ہے میرے ہارٹ ٹھنڈے پڑھے میں ہے لیکن موبائل میرا وغرے نشے میں ہے بھائی اتنا ہیٹ اپ اتنا ہیٹ اپ ہو رہا تو تب میری دماغ میں گھنٹی بچی میں نے اپنا اکل استعمال کیا کہ یہ رسل میں مسئلہ کیا ہے تو جیزی میں نے گرافکس کو ہائی کیا میرا موبائل فوراں سے نارمل ہو گیا تو اس کا سیمپل سولیشن یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو یا تو بیلنس پہ کیل لو یا آپ کو اس کو ایش ڈی کر دو تو وہ اتنا لیگ نہیں ہوگا جتنا آپ کا سمودھ بھی ہو رہا ہے اب جب آپ گرافکس کو ہائی کرو گے تب آپ کا روم ٹیمپریشن بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اگر آپ کو نارمل گیمپلے کرنا ہے پھر تو بھائی آپ لوگ ایش ڈی کر کے آرام سے کیلو مسئلہ نہیں کرے گا بات اگر آپ کو ریکارڈنگ کرنے ہے پھر آپ کو منیج کرنا پڑے گا یہاں تو آپ کو کولنگ فین لینا پڑے گا فیلال تو سردیاں بات یہ سردیاں مجھے نہیں لگتا زیادہ دے ٹکنے والی ہیں مطلب جس طرح سے گرمی آرہی ہے نا تو بھائی صاحب آپ کو کولنگ فین تو لینے ہی پڑے گا آنے والے ایک دو افتوں میں ابھی آپ کے پیچھے جو گیمپلے چاہ رہا ہے نا گائز یہ بیلس پہ چاہ رہا ہے مطلب میں بیلس پہ کہہ رہا ہوں آپ لوگ دیکھو کتنے آرام سے بندے ماروں سمودھ ہارٹ راپ لیا پاک کی سارا گیمپلے بھی سمودھ چلے گا لیکن اس کے بعد جو کلچز ہوں گے نا میرے وہ میں نے سمودھ گرائفکس پہ کیا ہے مطلب موبائل کو ری سٹارٹ کر کے آنے کے بعد مطلب یار اگر مجھے ریکارڈنگ بھی آن کرنی تھی نا تو میں موبائل کو ری سٹارٹ کر کے آتا تھا ری سٹارٹ کرنے کے صرف پانچ منٹ تک میرا موبائل ریکارڈنگ کرتا تھا اور اس کے بعد دوبارہ سے لیک کرنا سٹارٹ کر دیتا تھا پچھلے مطلب پورے ہفتے میں مجھے اتنا مسئلہ ہوئے نا اس وجہ سے ایک ٹائم کیلئے تو مجھے لگنے لگا کہ میرے آئی فون میں ہی مسئلہ ہے ابھی تو اس آئی فون کے میں نے پوری طرح سے پیسے بھی نہیں دیا اس میں ہی مسئلہ آگیا میں کافی پریشان تھا رات کو جب میں نے یہ چیز ٹرائی کی تو میں تو یار اس کی چیز کے اوپر 100% شور ہوں باقی خوبصو آپ لوگ کے لئے بھی چیز ورک کریے میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے دیکھو یار اگر آپ کے لئے ورک کرتا ہے تو بیسٹ ہے ویسے ورک کرنا بھی چاہیے اگر آپ کا روم ٹیمپریچر اچھا ہوگا تو تب بھی آپ کے گرافکس بیلنس پہ چلیں گے میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں سمودھ گرافکس ہیتے ہو سکے ہیں کہ آپ اس کو کسی بھی ٹائم کہیں بھی گرمی میں بیٹھ کے سردی میں بیٹھ کے کہ لو وہ مسئلہ نہیں کرتے پر جیسے جب آپ گرافکس کو ہائی کرتے ہو تو وہ آپ کے موبائل پہ لوڈ ڈالتا ہے اور اس کے بعد آپ کو روم ٹیمپریچر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے خیراتے ہیں ہمارے گیمپلے کے اوپر ادھر میں ایک بندے کو نیٹ سے ناک کرتا ہوں اور سامنے مجھے ہل پہ ایک بندہ نظر آتا ہے اس بندے کو بھی یہاں میں میں ڈاؤن کار دیتا ہوں جلدی سے میں کٹ مارتا ہوں اب جس بندے کو میں نے نیٹ سے ناک کیا تھا اس بندے کو نیچے ریوائی مل جاتا ہے اب وہ دو بندے ہیں اور دونوں بندے ناکہ لگا کے بیٹھنے میں ہیں تو چلو یار ان کو نپٹاتے ہیں جلدی سے آئیے گائز تو ویسے یار میں نے پہلی دفعہ شایر لیوی کا کوئی گیمپلے اپلوڈ کیا تو آپ لوگ کو کیسا لگ رہے ہیں مجھے کومنٹ کر کے بتانا اگر آپ لوگوں کا اچھا رسپونس آتا ہے مطلب آپ لوگ کو لیوی دیکھنا پساند ہے تو آپ نے مجھے کومنٹ کر کے بتا تو اپنے ہر ویڈیو کو اندر ایک دو تین کلسجز لیوی کے بھی آئیڈ کر دیا کروں گا خیراتے ہیں میرے گیمپلے پر سامنے میرے تین بندے ہیں اندر میں اس بندے پر نیٹ گرانے کی ٹرائے کرتا ہوں آئیے گائز اب ان بندوں کو مارنے کے بعد میرے ٹوٹل کیلز ہو جاتے ہیں بارہ اور پیچھے بندے بچتے ہیں صرف چھے جن میں سے ایک بورٹ ہوتا ہے اور اندر ہم لوگ آتے ہیں اوپن میں ہمیں دو بندے نظر آتے ہیں ادھر میں گھوڑا لے کے اس بندے کے اموں کے اوپر سے گزرتا ہوں جس کا مجھے کوئی بھی افسوس نہیں ہے خیر ادھر میں پچنکی میں گھوم رہا ہوتا ہوں اور روڈ کے اوپر سے گاڑی گزرتا ہے میں کوئی افگریٹر گاڑی تھی اور ادھر میں کوئی ٹیپ ٹیپ دیکھے روگ لیتا ہوں اب یہ تین بندے ہوتے ہیں اور یہ تینوں بندے بلکل میرے سامنے آجتے ہیں اور سین چیک کرو اور سین چیک کرو ہائیے گائز اسی کے ساتھ مارا 1 و 3 ہوتا ہے کمپلیٹ خیراتے ہیں ہماری نیکسٹ فائٹ کے اوپر اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں نے پچھلی فائٹ میں دیکھا ہوگا میرا سٹارٹنگ میں کروچ چونتا تھا تھوڑا سٹاک کیا تھا اس کی یہ بھائیہ تھی کہ کروچ نہیں سٹاک کیا تھا میرا موبائل لیک کیا تھا بات ریکارڈنگ میں کافی زیادہ سمودھ دکھا رہا تھا خیراتے ہیں میرے سامنے بلکل تین تین بندے ہیں آپ کا بھائی گوڑا لے کے سیدھا سیدھا خوش جاتا ہے آپ پہ در تین تین بندے ہیں اور 1 و 3 والا سین ہے دو بندے میرے پر ایک ساتھ خوش کرنے والے ہیں آئیے گائز اسی کے ساتھ مارا 1 و 3 ہوتا ہے کمپلیٹ اور ان میں سے شاید سے کسی بندے کے پاس ریکارڈ تھا اور جس کے ویسے لوگ آلڈائیڈ نہیں ہوتے خیراتے ہیں ہمارے آج کے گیمپلے کی لاسٹ فائٹ کے اوپر ایک بندہ میں کارتے تھا ان ڈاؤن اور اس کے باقی ٹیمیٹس اوپر کی سائیڈ ہوتے ہیں اور وہ بندے نیچے نہیں آرہے ہوتے تو مجھے اوپر جانا پڑتا ہے اوکے گائز دو بندے میں نے کار دیا ہے ڈاؤن اور جو میں نے نیچے بندہ ڈاؤن کر کے میں اوپر آیا تھا اس بندے کو یہاں پہ ریوائی مل جاتا ہے اور بندے کو یہاں پہ ریوائی مل رہا ہوتا ہے تو میں فوراں سے نیچے جم کر دیتا ہوں آئیے گائز تو بیسے آج کی ویڈیو میں صرف اتنے ویڈیو آپ کو کیسے لگے مجھے کومنٹ کر کے ضرور بزارے ویڈیو کو لائک کر دو چینل پر نوٹ سبسکرائب بھی لازمی کار دو مل دیں آپ سے زیادہ کرو نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت زیادہ خیال دعوی میں بے بے ٹیک کر اللہ حافظ